پاپا کے لئے کیا کرتے ہیں ہوتر پر کام کرتے ہیں ہاں دے دس سر پی اوڈا ہوتر سے لے کے آتا چھے ہیں بھو صبح چھے بجے جاتا شام کے پانچ بجے آ جاتا تو بیٹا سکول نہیں پرکتے بہت شہوں کا مرے سکول جانے کا پاپا کی وجہ سے ہی جا پا پاپا وہ مار ہے بیٹی آپ کا نام کیا ہے ماں ہوں بیٹی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کام کرتے ہیں گروں میں جی کام کرتی ہوں کیا کام کرتی ہوں گر میں جاتی ہوں بردن دھتی ہوں صفائیہ کرتی ہوں پیٹا سوپہ دیتے ہیں ملے آتی ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئینہ دکل ترک چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چوٹا سا سوشیٹ ورکر اسخورت شیمہ آئینہ دکل ترک کا مقصد یہ ہے معاشرے کی اکاسی کرن نظرین ہمارے کیمرامین کے لئے جگہ بھی نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے ہیں دیوار یہاں پر ہے واشرون یہاں پر ہے مین دروازہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگ کو آپ لوگ کو یہ جو ایریا نظر آ رہے ہیں یہاں سہن میں صرف ایک ہی چارپائی آ سکتے ہیں اگر مشکل سے یہاں پر چارپائی لگاتے ہیں تو مین دروازے سے باہر سے انٹر ہونا بہت مشکل ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت غربت کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پس سے ہمارا کیمرہ زوم کر کے چلائی ہے کیوں کیا بھی مریئے یہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا علیہ سار ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر اللہ کا جو اللہ طرح رکھے ہیں یہ آپ کو بیماری کیا ہے میں نا ریڈ کی ہڈی کے نا مہرے ٹیڑے ہیں اچھا اس میں سے حرام مغزم سے نا وہ ڈیمج ہوا ہے خراب ہوا ہے اچھا اور اس کی وجہ سے یہ میرا چھوڑے پشاپ والا نالی لگایا پشاپ لے کی ٹکتا نہیں تھا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو پشاپ کی تھیلی لگے گزارہ کیسے چلتے ہیں آپ کا گزارہ گزارہ کرنا بہت مشکل ہوا ہوا ہے یہ میری بیٹی یہ میرے گھر والا یہ گھر میں جاتے ہیں اس میں سو چاس مل جاتے ہیں یہ آپ کی بیٹی اور یہ بیٹا یہ بیٹا ہوتل پہ کام کرتا ہے یہ تقریباً صبح چھ بجے سات بجے جاتا ہے اچھا اشان کو پانچ چھ بجے پھر واپس آتا ہے تو آپ ان کو کاموں پہ لگائے ہوئے ہیں ٹی کے یہاں پر پیٹ کا بھی مسئلہ ہیں ان کی قرآن کی صبح سکول وغیرہ ان کا کیا پوزیشن ہے کیا ان بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن غربت کی وجہ سے حالات اتنے تنگ ہو چکے میں کیونکہ جب میں صحیح تھا تب یہ پڑھتے تھے لیکن حالات دن بہ دن دن بہ دن بہ سر سے بتر ہوتے چلے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی دوائی کا بھی چیزیں لانے کے لیے پیسے کی زرک پڑھتی تھی گھر میں جتنی بھی مہنگی چیزیں تھی سب بیچ کے وہ دوائیوں کو پر لگوایا پھر اس کے بعد حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ مجبوراً مجھے ان کو کام پر بھیجنا ہے سسٹر آپ مجھے بتائیں کہ شوہر آپ کا بیمار ہیں بچے آپ کے پڑھتے نہیں ہیں گزارہ کیسے چلتے گھر کا گزارہ کیسے چلاتے کیا کام کرتے ہیں آپ بھائی میں دو گروہ میں کام کرنے جاتی ہوں تیمیں اور بچی ہے اس کو کام پر چھوڑا ہوئے اس کو پچاس رفع دیتے ہیں بیٹا ہے اس کو ہوتل پر چھوڑا ہوئے مکھان کا کرایا آٹھ ہزار ہے اب کرایا بھی دینا ہے پیڑ بھی بالا ہے ان کی دوائییں بھی لانی ہوتی ہیں تو وہ کہاں سے کریں اس طرح میں خود مجھے خود شوق ہے میرے بچے پڑھیں اچھے انسان بنیں کہ اپنا کاروبار میں میں ان کو نہیں بیجنا چاہتی لیکن مجبوری سے ان کو بیجنا پڑھا ان کا بابا ٹھیک ہوتا تو ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب یہ ٹھیک تھے بچے سکول جاتے تھے پڑھتے تھے لیکن جب سے یہ بیمار ہوئے بچوں کا سکول چھوڑ گیا بچوں کو پڑھنا چھوڑ گیا بیٹی ہے وہ کہتی تھی میں نے وکیل بننا ہے بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں نے فوجی بننا ہے اب کیا کریں گھر کے لاتی ایسے ہیں کہ کچھ بیٹا اسلام علیکم بیٹا آپ کے آنکھوں میں آنسو کیا پاپا کی وجہ سے پاپا کی وجہ سے پاپا بیمار ہے پاپا کیلے دعا کرتے ہیں مجھے گھر کے لیے پاپا کے لیے ہوتر پر کام کرتے ہیں پاپا کے لیے کیا کرتے ہیں ہوتر پر کام کرتے ہیں باپا وہ مار ہے توانی جواب پتے ہیں اللہ تعالی پاپا کو ٹھیک کر دے گنام بھی جائیں کریں گے ہم بھی اچھے اچھے کپڑے ڈالے کریں گے کہ سنیکھا پورٹل سے واپس آتا ہوں گلی سے گرزتا ہوں یہاں سی کہ کیا کہتا ہے اچھے لڑکے ہوں نے اتنا اچھے اچھے کپڑے ڈالے تو میرا بھی دیکھ کرتا ہے میں بھی اچھے کپڑے ڈالے تو رونا جاتا مجھے پڑھنا چاہتے پڑھ کے کیا بننا چاہتے بیٹھا میں پڑھ کے نفوڈی بننا چاہتا ہوں آپ پڑھ کے بھوڈی بننا چاہتا ہوں ہاں جی بھوڈی بن کے کیا کہتا ہے بیٹی اسلام علیکم بیٹی آپ کا نام کیا ہے بیٹی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کام کرتی ہے گروں میں جی کام کرتی ہوں کیا کام کرتی ہوں گر میں جاتی ہوں برطن دوتی ہوں سفائیہ کرتی ہوں پچاس روپہ دیتے ہوں ملے آتی ہوں آپ گروں میں جا کے سفائیہ کرتے ہیں برطن دوتے پچاس روپے دیتے ہیں آپ کو جی تو بیٹی آپ سکول ملے پڑھتے ہیں میں پڑھتا دن کرتا سکول پڑھنے کا پاپا پاپا کی وجہ پڑھ نہیں جا سکتے پاپا بھی مارا میں اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتی ہوں اللہ تعالی پاپا کو ٹھیک کر دے ہرام سکول جائیں کریں بیٹی آپ کا سکول پڑھنے کا شوک ہے بہت جی بہت زیادہ شوک ہے کیا آپ بننا چاہتی ہوں پڑھ کے پڑھ کے میں بننا چاہتی ہوں وکیل وکیل بننا چاہتی ہوں جی اچھا آپ پاپا کے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں جی میں پاپا کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی پاپا کو ٹھیک کر دے ہم بھی نئے نئے کپڑھیں ڈالنے تو آپ نئے نئے کپڑوں کی بہت دل کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نئے کپڑھیں ڈالنے جی کرتے ہیں پڑھ پاپا کی وجہ سے نئے ڈالنے پڑھتے ہیں کپڑے نہیں ہوتے آپ کے ہم نے عید پر بھی نمنا کے لئے اچھا ناجرین بچے بچوں کا شوک بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہ سکول پڑھے قرآن کی سبق پڑھے لیکن جو صورتحال آپ لوگ کے سامنے تو آپ لوگ آگے پڑھئے ان بچوں کو تعلیم دیجئے ان بچوں کو قرآن کی سبق دیجئے اور ان بچوں کی صرف یہی دلی خواہش ہے کہ ہم سکول پڑھیں ان کی سر کی چت آپ لوگ ہے اور آپ لوگوں نے بننا ہے تب تک یہ لئے اتنا ہی اگرے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے جیزت اللہ آپس مجھے دیجئے